نمشکار کیا آپ بھی اس دیپا والی میں اپنا بھاگی بہت تیزی سے بدلنا چاہتے ہیں اپنے بھاگی کو سو گناہ سپیڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ سو گناہ سپیڈ میں وہ آپ کو رجل دے تو آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے اس دیپا والی میں آپ کا بھاگی سو کی سپیڈ سے آپ کو مالا مال کر دے گا آئیے جانتے ہیں سمجھتے ہیں امیر بننا چاہتے ہو ہاں کی نام اگر چاہتے ہو تو یہ پتھر لے لو ابھی لے لو ترنت لے لو اور اس پتھر کو پہن لو میں نے بھی پہنا ہے میرے دوستوں نے بھی پہنا میرے نہ جانے کتنے چاہنے والوں نے پہنا میں دکھاؤں گا نہیں بہتے کوئی چین دکھا رہا ہے اندر ہے اور اس پتھر کو پہننے کے بعد تم بھی کسی کو من دکھانا اس پتھر کو اپنے گھر میں رکھنا اپنی تجوری میں رکھنا وہاں رکھنا جہاں پہ تم پیسہ رکھتے ہو جہاں پہ یہ پتھر ہوگا وہاں پہ پیسہ آئے گا چاہے گا نہیں تجوری چھوٹی تھیا ہے تو بڑی تجوری لینے کی نوبت آ جائے گی نوکری ویپار پیار ہر جگہ سفلتا دے گا بس اگر تم کو امیر بننا ہے تو یہ تم کو خریدنا ہے خریدنا ہے تو L6 لکھ کر ان نمبروں پہ وارسٹیپ کرو فون کرو یقین مانو آپ مجھے سالوں سے دیکھ رہے ہیں یہ پتھر وہ پتھر ہے جو اس دیپا ولی میں آپ کو اتنا امیر بنا دے گا کہ اگلی سو دیپا ولی آپ پیسوں میں چھیلیں گے شروعات ہے امیر بننے کی سکھ پانے کی سفلتا پانے کی پائرائٹ اس کا نام ہے ابھی لوگ ایک نہیں دو لوگ ایک پہننا اور ایک اپنی تجوری میں لگ دینا L6 لکھو بھیجو منگالو دیوالی سے پہلے دیوالی کی رات پہلنے نا دیوالی کی رات لکھشمی تم کو آشیبات دیکھ کے جائیں ایک ہزار نو سو ننانمی روپے کا یہ لوکٹ ہے چاندھی میں مڑا ہوا ٹیکس ویکس لگا کر یہ اکیس سو روپے کا ہو جائے گا میرا نام ہے اسٹلوزر سچیدن سکھا اور میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک نومبر دوزار تئیس کا راشی فل سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ جانکائی چند راشی و نام راشی پر آدھاری تھے آئیے شبھارن بکرتے ہیں اور اگر آپ کو بھی لکھشمی چاہیے تو کمنٹ باکس میں جیما لکھشمی لکھئے کیونکہ اب ایک تاریخ آ گئی ہے اور دیپا والی کا محول بننا شروع ہو گیا ہے تو جتنی بار آپ لکھیں گے اتنی لکھشمی آپ کے گھر جلدی آئیں گے میش راشی آپ آلس و تھکان سے بھرے ہو سکتے ہیں آپ کی اشواس پر بڑھوتری ہوگی ایک بار آلس کو چھوڑ دیں گے اور بڑے سے بڑا کام کر کے مانیں گے کٹھین سے کٹھین میرنے آپ لیں گے اور محنت کریں گے اور آگے بڑھیں گے بس ایک بار اٹھنے کی ضرورت ہوگی آپ کو دھن تھوڑی محنت سے پرابت ہوگا جیوان ساتھی سے رشتے مزرور بنے رہیں گے سنتان کیوں سے شکر و آچار پرابت ہوگے ودیارتی پڑھائی لکھائی میں اچھا رہیں گے کھل کود میں بھی اچھا ریلٹ ملیں گے برشب راشی آج آپ جوش اور ہمت سے کچھ ایسے کام کریں گے جو مشکل ہوگے لیکن کر لیں گے یادرائیں بھی سمبھوں ہیں آرتی کیستیتی سامان رہیں گے اپنے سواس کی پرتی سابدھان میں یدی آپ کوئی واہن وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی یوزنا کو استثیت کر دیں آپ کے سمندھ جیون ساتھی سے لڑا جگوے والے ہو سکتے ہیں بچم راشی آج کا دن سروشیش ہے نشید روپ سے سامان میں ماند سامان کی پرابتی ہوگی ویپاریوں کو نشید روپ سے ایک لاوہ ہونے کی سمبھاؤنہ ہے یا سمیں سٹے باجی میں نویش کرنے کیلئے شب ہے آپ بہت آت نربھر رہیں گے کل ملا کر سبھی کام خود کر لیں گے کسی کے بھروسے نہیں رہیں گے آپ کے لیے دن پرسنتہ دائق رہے گا سبھی بہت پر نینے سوہ سمجھ کر لیں تو اچھا رہے گا کر کراشی آپ کا خرچہ بڑھے گا ویرت کے دھن خرچ سے بچیے گا آرثک سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چھوٹے بھائی بہن آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جیون ساتھی سے سمندوں میں کروہات آ سکتی ہے سویم پر نینترہ نکھے ویرت کے واد بواد سے بچے آج آپ کی گھر میں تھوڑا کلہ کلیش کا واتح بڑھ رہے گا اپنے سواستے کا دھیان رکھیں دھن سوست سمجھ کر خرچ کریں آج کچھ معاملوں میں دھوکہ ملنے کی سمبھاؤنا زیادہ دکھ رہی ہے سنگ راشد آج آپ کا جتنی آمدری ہے اتنا خرچہ بھی ہوگا کچھ آپ کو اپنے جمع دھن سے بھی پیسے خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں ویپار کے لئے دن ٹھیک ہے پریم سمند میں نشی صدھار ہوگا لمبی یاترہ ارد ہوگی بچوں کی پڑھائی لکھائی ٹھیک رہے گی بچی آپ گروپ سٹڈی پر آج پڑھائی کر سکتے ہیں آپ کی ٹیوشنز بچوں کی ٹھیک چلے گی کوئی گھر وغیرہ خیدے کی یوزنہ بنا رہے ہیں تو ابھی تھوڑا سا روکیں ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد آپ کو اور اچھا سودا مل جائے کنیا راشی آپ کی کارشتی میں صدھار ہوگا نشی طرف سے چنتاؤں سے مقتی بلے گی پتا کے سواست میں صدھار ہوگا مہتپورن لوگوں کا ساتھ ملے گا پتا کی ترقی ہوگی آپ کی ماتا جی کا بھی آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا بچوں کی پڑھائی لکھائی میں بچوں کو ایک آگچت ایک آنت میں پڑھنا پڑے گا آپ کے جیون ساتھی کو سمپتی مل سکتی آپ کے جیون ساتھی کی ترقی ہو سکتی ہے کوئی نئی نوکری نیا کچھ کام شروع ہو سکتا ہے کوئی پرانا پیسہ واپس مل سکتا ہے کاریوں میں ویس رہیں گے رومانٹک موڑ پر رہیں گے جیون ساتھی کے ساتھ آنندیت رہیں گے آج کا دن شب رہے گا امید صدیق دھن کمائیں گے بھاگی کا دن انتر ساتھ ملے گا آپ کو اپنے جیون ساتھی سے رشتے نہیں بھی گارنے ہیں ساوڑھان رہیے گا چھوڑی چھوڑی باتوں پر بحث باجی ہو سکتی ہے اور یہ کڑوہٹ میں بدل جائے گی اپنے دیشکی پرابتی کے لیے آپ دن انتر پیاس کرتے رہیے سنتان کیوں سے شب سمانچار پرابت ہوگا پروسکار ملے گا آپ کے بچوں کو آپ کے بچے کھیل کود پڑھائی لکھائی میں کچھ اچھا کر سکتے ہیں کوئی سی تھکان ہو سکتی ہے مانسک پرشانی ہو سکتی ہے پرششک راشی وہاں چلاتے سمیں سڑک پر چلتے سمیں ساوڑھانی رکھیں آج کا دن نیویش کرنے کے لیے شب نہیں ہے جیون ساتھی سے تعلیمیر بنائے رکھیں کچھ انوشک تنام ہو سکتا ہے جڑ سکتے ہیں آج کا دن جیون ساتھی کا ساتھ اور سعیوگ پرات کرنے کے لیے اتب ہے نشی طرف سے آپ کو پتی پتنی کا پیار ملے گا آپ رومانٹک بود میں ہوں گے پڑھائی لکھائی کے لیے دن اچھا ہے ویپاریوں کو نیا ویپار ملے گا ساجداری بہت اچھی چلے گی جمعہ کنجی بڑھانے کے لیے دن اچھا ہے پرن دو سٹے باری شیر مارکٹ کے لیے دن شب نہیں ہے سواستے سامان رہے گا کھانے پینے کے معاملے میں تُوڑی سابدھانی رکھے باہر کی لٹر پٹر بھوجن کو نہ کھائیں جو بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں جو بھی نیمے دوائیاں وغیرہ لیتے ہیں ان کو لیتے رہیں مہیراؤں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں اپنے گھر میں کلہ کلیش نہ کریں مہیراؤں کا سمان کریں اچھا بہوار کریں تو اور بھی دن بڑھیا بڑھ پیتے گا مکر راشی اب ہم بات کرتے ہیں کم براشی کی آج کا دن گدیا میں سفلتا پرابطی کے لیے اچھا ہے نوکری کرنے والے لوگ اپنا کارے پون آرت وشواس کے ساتھ کریں گے آپ کا سواس اچھا رہے گا من میں پسندتا اور حصہ بنا رہے گا کسی پارواری کیا سماجی قصطوں میں بھاگ لے سکتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا ویپاریوں کا ویپار بڑھے گا لمبی آترہ سفل رہے گی کھیل کود میں جو بھی لوگ جڑے ہیں ان کے لیے اچھا دن ہے مان سمبان پدک اجت آپ کو ملے گی راشی چکر کی انتیم راشی مین راشی آج کا دن آپ نے تناہوں اور سمسیاؤں سے بکتی پانے کے لیے اچھا ہے آج کا دن آپ اپنے پریوار اور مطروں کے ساتھ آناندیت رہیں گے آپ کسی سماجی کارکرم یا پرواری قصطوں میں بھاگ لے سکتے ہیں کوئی نیا واہر اتیادی خرید سکتے ہیں ماتا پتا سے دھن پراب کر سکتے ہیں آپ کے سمباند آپ کی ماتا جی سے شب بنے رہیں گے آپ کی دماغ پوجی پڑھے گی دن اچھا ہے یہ تھا سبھی بارہ راشیوں کا راشی فل آج کے دن حنوان جی کی اپاسنا کریں آپ کے لیے یہ اپاسنا بہت اچھی رہے گی آپ حنوان جلی صاحب ہی پڑھ سکتے ہیں آج کے دن ایک گپت دان کریے گا گپت دان کیا کرنا ہے آپ جو بھی لوگ چپ چاپ مندر جائیں ایک پیلے کپڑے کو لیں کوئی صاحبی ایک میٹر دو میٹر پیلا کپڑا لے لیں اور اس میں ایک درجن یعنی بارہ کیلے کیلے پیلے ہونے چاہیے ہرے کیلے نہیں ہونے چاہیے اوپر سے جو ہرے پیلے کیلے لیں کپڑے میں لپیٹ کر بھگوان کے چڑنوں میں رکھ دیں اگر کہیں بھگوان وشتو کا مندر ملتا ہے تو بہت اچھی بات نہیں تو جو بھی بھگوان کا مندر ہے وہاں پر رکھ کے چلے ہیں اور بھگوان سے پراتھنا کریں کہ ان کے سبھی کشت دور ہوں یہ اپائے آپ کر لیجئے گا آج کے دن آپ کی سبھی منوکامنائیں پور ہو جائیں گے یہ رام بار اپائے ہے اس اپائے کو کرنے سے آپ کے سبھی کشت دور ہو جائیں گے اور ہنمان چلیسہ بھی پڑھ لیجئے گا ساتھی ساتھ بہت اچھا رہے گا اگر آپ کی جرم کلی میں ستارے مجبوط ہیں تو بڑھیا بات ہے نہیں مجبوط ہیں تو آپ نے جرم کلی کی جانچ کرائیں اور ویڈیو کے شروعات میں جو میں نے آپ کو ایک پتھر کے بارے میں بتایا تھا یہ پتھر نہیں ہے یہ آپ کی قسمت ہے قسمت بدلنا چاہتے ہو تو آرڈر کرو مانگاؤ دیپا والی سے پہلے پیسہ سو گناہ سپیڈ سے آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا اب ہی آرڈر کریں نمشکار